ہیلو گائز اسلام علیکم تو حاضر ہوئے ایک نیو وی لاغ کے ساتھ جس میں آج ہم بتانے والے ہیں کہ آپ کے بچے انڈو سے کیوں نہیں نکلتے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے جی گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ماشاءاللہ سے بچے نکلے ہوئے ہیں آج ہم بتانے والے ہیں جو ہمارا آج کا وی لاغ ہے وہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں نمورگیاں بٹھاتے ہیں لیکن اس میں سے بچے نہیں نکلتے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی کیا وجوہت ہو سکتی ہے تو اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ انڈے رکھتے ہیں اور کس طرح اس پہ مرگیاں بیٹھتی ہیں تو پروپر ہیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ آپ کے انڈے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور جو سب سے مین وجہ ہے وہ ہے فیلٹیلٹی فیلٹیلٹی مین کہ آپ کا مرگا جو ہے وہ بعض دفعہ انڈو میں مطلب کراس کرتے ہوئے بٹھ نہیں ڈالتا یا تو وہ گلکل کراس ہی نہیں کرتا مرگیاں انڈے ویسے ہی سیدھا ناتے ہی انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں یا آپ ایسی فیلٹ دیتے ہیں جس کے بھی آپ وہ مرگیاں آپ کی انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں تو اسی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ انڈے خوش ہو کے مرگیوں کے نیچے رکھ دیتے ہیں لیکن وہ فرٹائل نہیں ہوتے فرٹائل نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بچے تو نکال ہی نہیں سکتے جب ان میں بت ہی نہیں ہوگا جب وہ میٹ ہی نہیں ہوا ہوگا مرگا مرگی کے ساتھ تو بچے کیسا نکلیں گے تو سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرگا فیرٹائل نہیں ہوتا تو آپ کو دیان رکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا مرگا کراس بھی کر رہا ہے اور اگر کراس کر رہا ہے تو کیا آپ کا مرگا فیرٹائل ہے اس میں ایک پیسٹی ہے کہ وہ بچے پیدا کروا سکتا ہے کیونکہ جو ینگ بعض دفعہ مرگے بھی ایسا ہوتا ہیں کہ ان کا جو ہے نبوت نہیں ہوتا وہ فیرٹائل نہیں ہوتے اس کے لئے ایک الگ ہم ٹوپک پہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ کے فیرٹائلٹی کے لئے ہم کیا چیزیں یوز کریں تو آپ کا مرگا فیرٹائل انڈے دلوائے مرگیوں سے تو آج کی جو بھی ویڈیو ہم نے بنائی ہے ہم نے مرگی بٹھائی تھی تو اس میں ایک انڈا خراب اور خراب کس طرح ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں مین ٹوپک وہی ہے کہ آپ کے انڈے بھی خراب ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں لیکن ہمارا انڈا خراب اس طرح نہیں ہوا کہ اس میں بچے نہیں بنا اس طرح آپ موبائل کی لائٹ سے اپنے انڈے چیک کر سکتے ہیں میں دوسرا موبائل کو ہٹا کے آپ کو پیسے دکھاتا ہوں یہ ذرا میں موبائل ہٹا لوں یہ اب آپ کو نظر آئے گا یہ آپ گائز دیکھ رہے ہیں یہ اس میں بچہ ہے لیکن یہ بچہ حرکت نہیں کر رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض دفعہ مرگیوں کے نیچے ہم کافی زیادہ انڈے راکھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی انڈا ایک ادھر ادھر ہو جاتا ہے جس میں بچہ بن جاتا ہے لیکن وہ تھنڈا ہونے کی وجہ سے اس کو پپر ہیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ انڈے میں ہی بچہ دم تھوڑ جاتا ہے وہ وہی پہ ہی مر جاتا ہے تو اس طرح آپ انڈے اتنے رکھیں جتنے مرگی کی کپیسٹی ہو آپ کی مرگی کا سائز جتنا ہو اسی طرح کہ آپ انڈے رکھیں تاکہ وہ پروپر وہی بچے ہوں یہ ایک اگزمپل میں نے آپ کو دیا ہے تو اس طرح کی ایک اگزمپل میں دے دیتا ہوں کچھ انڈے ویسے یہ ہماری مرگی نے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بچے نکلے ہوئے ہیں کافی سارے ماشاءاللہ بچے نکلے ہوئے ہیں تو کچھ انڈے ایسے ہیں جو ابھی بچے جن میں سے نہیں نکلے تو نکلنے والے ہیں یہ ایک انڈہ ہے یہ دیکھیں یہ ادھر ٹوٹا ہوا ہے اب اس کی حرکت بھی دکھا دیتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گائز اس میں آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بچے کی چونچ ہے جو کہ وہ انڈے کو کریش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو توڑ کے وہ بہر آ سکے آپ خود حرکت دیکھ رہے ہیں پہلے جو ہم نے انڈہ دکھایا تھا اس میں بچے کی حرکت بالکل نظر نہیں آ رہی تھی اس میں آپ کو حرکت واضح نظر آ رہی ہے کہ کس طرح بچہ انڈے سے بہر نکلنے کے لیے جو ہے نہ وہ بیتاب ہے آپ خود اس میں گائز دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہم انڈے میں سے بچے چیک کر سکتے ہیں یہ ساتھویں اٹھویں دن آپ بچے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کن انڈوں میں بچے ہیں اور کن میں نہیں ہیں یہ ایک اور انڈا ہے یہ انڈا ابھی تک کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے ہمیں کس طرح پڑتا چلے گا کہ یہ انڈا صحیح ہے اس میں بچہ ہے یا نہیں تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گائز بہت ہی آسان سا سمپل سا طریقہ ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دیکھیں یہ اس کی چونش ہے تو یہ بھی حرکت کر رہا ہے اس کا جو سانس کا سسٹم ہے وہ اندر لپاگ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہ بھی حرکت کرتے رہتے ہیں تو یہ بچہ بھی پروپر ایک حرکت کر رہا ہے تو اس طرح میں ایک اور انڈا دکھاتا ہوں چار انڈے ہمارے بچے ہوئے ہیں ایک میں تو بچہ مار چکا ہے یہ انڈا ہے یہ بھی یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے ہلکا سا یہ دیکھیں یہاں پہ ہی بچے کی چونش ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ چیز یہ دیکھیں جی گائز یہ اس کی چونش ہے جو نظر آ رہی ہے جس سے وہ توڑ کے بہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ حرکت بھی کر رہا ہے تو اس طرح آپ اپنے مطلب کی انڈوں کی چیک اپ کر سکتے ہیں تو گائز میں آپ کو یہی مشورہ دوں کا کہ جو آپ انڈے رکھتے ہیں وہ کام سے کام انڈے رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں سے بچے نکل سکیں اور مرگی پروپر ان کو کور بھی آسانی سے کار سکیں اگر مرگی کور نہیں کرے گی تو آپ کے بچے پروپر بہر نہیں آسکیں گے تو اتنے ہی انڈے رکھیں جتنوں میں سے آپ کو پتہ ہو کہ یہ مرگی صحیح طرح سے کور کرے گی اور سارے کے سارے بچے نکال سکے گی یہ ہماری ماشاءاللہ سے مرگی نے تقریبا کوئی ابھی بارہ تیرہ انڈے نکل چکے ہیں بچے نکل چکے ہیں اور چار انڈے پیچھے رہتے ہیں تو ان میں سے بھی شام تک بچے نکل آئیں گے تو وہ الگ سے ہم ایک وی لاغ بنائیں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکٹ وی لاغ میں